اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد النبی نمی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیم السلام علیکم ایڈارڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتہ بکبار ربی الابل کا خصوصی علاق اور آج اس سلسلے کا انیس ماں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو مشرقین مکہ سے بچ کر یسرب ہجرت کرنے کا حکم دیا قریش نے اس چیز کو محسوس کر لیا اور مسلمانوں کا تعاقب کرنے لگے جو ہاتھ آتا اس کو سخت سے سخت سزائیں دیتے لیکن ہجرت کو نہ رکھ سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو ہو سکتا ہے ہجرت کے لیے آپ کو کوئی بہتر ساتھی مل جائے اسی ساتھ قریش نے دار الندوہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا کیونکہ وہ مسلمانوں کی ہجرت کو نہیں روک پا رہے تھے چنانچہ ان کو فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر آپ بھی مدینہ ہجرت کر گئے تو ہو سکتا ہے دین اسلام ہر طرف پھیل جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم شعب ابی طالب اور باقی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنائیں اور شام کی سرحد کٹ کر ہماری تجارت بند کر دیں چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم اور ان کے دین کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے تین تجابیز پر غور کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا جائے اور نعوذ باللہ ان کی زندگی کے اختتام تک یہ قید جاری رہے لیکن مغاوت کے ڈر سے سب اس رائے پر متفق نہیں ہوئے دوسری رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کو جلابتاً کر دیا جائے لیکن ڈر پھر یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کہیں یسرک والوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ نہ کر دیں تیسری تجویز یہ تھی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد نکلے اور بیق وقت آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم پر حملہ کر کے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اس طرح بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کس کس سے انتقام لے سکیں گے اور معاملہ خون بہا پر ختم ہو جائے گا اور اس طرح دین اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس رائے پر سب متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے تیاری کرنے لگے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کو عالم الغیب نے دار الندوہ میں کفار کی تیشدہ سازش سے آگاہ کر دیا لیکن مزید کوئی حکم نہیں اترا چنانچہ حجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے اور پھر وحی نازل ہوئی حجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ چلنے کی اجازت مانگی خوش نظیبی سے اجازت مل گئی حضرت ابو بکر صدیق نے دو اونٹ عبداللہ بن عریقت کے سپرد کر رکھے تھے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر آپ کی خصوصی چادر اڑ کر سو جائیں اور جن کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ ان سب تک پہنچا دیں شمشیر زن انتظار میں بیٹھے رہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کے درمیان میں سے نکل آئے جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور شہر کے جنوب کی طرف چل پڑے یمن کے جانے والے لستے پر غارے سور تھی چنانچہ نبوت کے تیرمے سال ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے غارے سور میں پناہ لی یہ راز صرف حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو معنی کر تھا حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزاد عبداللہ صاحبزادیاں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسمہ اور اے غلام آمر بن فہیرہ اس سب کو جانتے تھے حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ قریش پر نظر رکھیں آمر بن فہیرہ دن بھر بکریاں چلاتے شام کو دودھ اور بھنا گوشت غارے سور پہنچاتے اور اپنے قدموں پر بکریوں کا ریوٹ چلاتے تاکہ مکہ تک جانے کے نشان مٹ جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تین دن تک غارے سور میں چھپے رہے ایک مسلح قریش کا دستہ غارے سور تک آ پہنچا اور ایک قریش نوجوان تو غار کے موں تک بھی پہنچ گیا لیکن وہ غار کے اندر جھان کے بغیر ہی واپس لوٹ گیا اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اس نے غار کے اندر جھان کر کیوں نہیں دیکھا اس نے جواب دیا غار کے دھانے پر مکڑی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جالہ بنا ہوا ہے اور غار کے موں پر دو جنگلی کبوتروں نے اپنے گھونسلے بھی بنا رکھے ہیں غار کے چاروں طرف سوکھی دھاس پڑی ہے اس جس سے تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ یہاں کسی بندہ بشر کا ہونا ممکن ہی نہیں معایدے کے مطابق عبداللہ بن عریقت رستوں کا ماہر تین اونٹنیاں لے کر یکم ربیل اول نبوت کے تیرمے سال سولہ ستمبر چھے سو بائس عیسی سونوار کے دن آ گیا چلاشے غار سور سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کیا گیا یہی سے اسلامی کلندر کا آغاز ہوا ربیل اول کا خصوصی علاق آپ نے سنا ہمارے آقا آج اس سسلے کا انیس ماں پروگرام پیش کیا گیا اے ڈارڈ نیوز کے ساتھ آفتہ بکبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ